اشراقت نفسی بھی نوری من فہالی حینا ما رابدتو یا رب العبادی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نیا سال ہمارے سامنے آ رہا ہے اور مسلم بچے نئے سال میں نئے سال کے سواغات میں کبھی کبھی پورے پریبار کے ساتھ پکنک وغیرہ کرتے ہیں اور اتصاب اور خوشیاں مناتے ہیں تو سریعت کہاں تک اس کی اجازت دیتی ہے نئے سال میں پکنک کھانا اور اتصاب منانا خوشیاں منانا اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے یہ ہے بھائی کا سوال اس سلسلے میں سننا ابودعود کے اندر ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ سال کے دو دنوں میں خوشیاں منا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسا دن ہے تو مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت سے ان دو دنوں میں ہم لوگ خوشیاں مناتے آ رہے ہیں اور وہ ہی دن دو دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کے بدلے میں تمہارے لئے بہترین دن عطا کیا ہے اور وہ دو دن ہے عید العزہ اور عید الفطر قربانی کا دن اور رمضان کے بعد جو عید الفطر رہتا ہے وہ تو وہ دو دن جن دو دنوں میں مدینہ کے لوگ خوشیاں مناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کر دیا کہ ان دو دنوں میں خوشیاں نہ مناو اتصاو نہ مناو تو وہ دن کون سا دن ہے اس سلسلے میں شارہ نے حدیث لکھتے ہیں کہ دو دنوں میں سے ایک کا نام ہے نہی روز اور دوسرا کا نام ہے مہراجان یعنی سال کا نیا دن سال کا نیا دن جیسے اس بھی سال کا نیا دن جنواری کی پہلی تاریخ ہے اسی طرح بنگلہ سال کی پہلی تاریخ اور پہلا دن پہلا بوشاق ہے پہلا بے شاق ہے تو اس طرح کے دو دن تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کر دیا کہ ان دنوں میں سال کے پہلے دنوں میں خوشیہ نہ مناو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے حافظ ابن حجر اسکالانی نے فتول باری کے اندر لکھا ہے کہ اگر ان دو دنوں میں یعنی سال کے پہلے دنوں میں پہلا بے شاق ہو اور پہلی جنواری ہو اس میں اگر خوشی کے طور پر کسی نے کسی کو تحفہ دے دیا تحفہ میں اگر ایک انڈا بھی دے دیا تو اس نے شرک کیا تو اس اعتبار سے بھی یہ ناجائز ہے دوسری باتی ہے کہ یہ خوشیہ منانا پکنک کرنا یہ سب مشرق کافر یہودی اور نصارہ کا طریقہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنونا عبدالدعوت کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم جو کسی قوم کی مصابت اکتیار کرے گا اس کا سمار انہی لوگوں میں سے ہوگا تو جنواری کی پہلی تاریخ میں یہ خوشیہ منانا پکنک کرنا اس سب یہودی نصارہ مشرق کافر کا طریقہ ہے اسی طرح پہلا بیساخ میں خوشیہ منانا ناش گان وغیرہ کرنا یہ سب ہندووں کا غیر مسلموں کا کام ہے پہلا بیساخ کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح سے یہ چالو ہوا جب ہندوستان کا راجہ اکبر بادشاہ بنا تو ان کے اتحاد بہت سارے راجہ تھے ہندوستان کے ہندو راجاؤں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مسلمانوں کی تاریخ ہے ہجری سن اور عیسائی یہودی کی جو تاریخ ہے وہ تو اس بھی ہے لیکن ہم لوگ کی کوئی تاریخ اپنی نہیں ہے ہم لوگ کی بھی اپنی تاریخ ہونی چاہیے تو اس وقت بادشاہ نے بنگلہ کلنڈر جاری کیا اور بیساخ کو پہلا سال کا پہلا مہنہ اور پہلی بیساخ کو سال کا پہلا دن قرار دیا تو لوگ کیا کرتے تھے سال بھر میں جو دھار وغیرہ ادھار وغیرہ رہتا تھا کرز وغیرہ رہتا تھا سال کے آخری دن میں رات بارہ بج میں نے آخری رات میں سال کا سورو دن آنے سے پہلے پہلے تمام کرز اور ادھار کو چکا دیتے تھے اور کسی کے پاس کوئی ادھار نہیں رہا سب اپنے ادھار کو چکا دیا اور دوسرے دن جب پہلا بیساخ آیا تو خوشیاں مناتے تھے کہ ہم لوگوں کے ذمہ اور کچھ نہیں ہے ہم لوگوں نے سب چکا دیا ہے ہم نے اپنے ذمہ داری نمہ دیا ہمارے اندر ہمارے پاس کوئی کچھ بھی نہیں پائے گا اور خوشیاں ماناتے تھے ناچتے گاتے تھے اور پکنک وغیرہ کھاتے تھے تو یہ پکنک کھانا ناچنا گانا بجانا جنواری کی پہلی تاریخ میں ہو یا بیساخ کی پہلی تاریخ میں ہو یہ گھر مسلم یہودی اور نصارہ وغیرہ کا طریقہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بھی قوم کے ساتھ مصابحت اکتیار کرے گا اس کا سمار اسی قوم کے اندر ہوگا اس لئے پہلی جنواری میں پکنک کرنا اس میں خوشیاں مانانا اس میں ناچنا اور گانا یہ حرام ہے سننہ ابودعود کی ایک حدیث میں ہے کتاب العدب کے اندر ہے باب الفل گنا کے اندر کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو کچھ لوگ بانسوری بجا رہے تھے تو انہوں نے کان میں انگلی ڈال دیا اور بہت دور چلے گئے پھر جب آواز آنا بند ہو گیا تب کان سے انگلی ہٹایا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باجے کی آواز سن کر کے کان میں انگلیہ ڈال دیتے تھے تو یہ باجہ سننا ناجائج ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں انگلیہ ڈال دیتے تھے اور ایک سننا نابودعودی میں ایک حدیث ہے کہ گانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے گانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن الناسے میں یشتری لہوال حدیث بہت سارے لوگ کھیل کود کو خرید لیتے ہیں اور لہوال حدیث سے مراد گانا باجہ وغیرہ ہے تو گانا باجہ کو لوگ خرید لیں گے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تو یہ سب گناہ کا کام ہے پھر بھی خرید لیں گے ہم لوگ وہی کام کر رہے ہیں خرید لیتے ہیں اور ڈکس وغیرہ گانا باجہ خرید کے قرائے میں لے کے جاتے ہیں اور بجاتے ہیں پہلی جانواری میں یا کبھی بھی تو گانا بجنا کسی بھی وقت میں گانا بجایا جائے ڈکس بجایا جائے اور گازے وازے کے ساتھ کوئی پروگرام کیا جائے نہ جائے جاؤر حرام ہے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سال کی پہلی تاریخ میں اگر اچھا کھائیں گے تو سال بھر اچھا کھائیں گے یہ شرکی عقیدہ ہے یہ شرک ہے یہ بدفالی لینا ہے اور اچھا نہیں کھایا تو سال بھر اچھا نہیں جائے گا تقدیر اچھی نہیں رہے گی یہ عقیدہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدفالی لینا شرک ہے بدفالی لینا شرک ہے بدفالی لینا شرک ہے تو یہ سب کام جنواری کی پہلی تاریخ منانا اور اس میں پکنک کرنا گانا بجانا وغیرہ یہ سب حرام کام ہے ناجائج ہے گیر مسلم یہودی نصارہ کا طریقہ ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہپی نیویر ہپی نیویر یعنی پہلے سال مبارک ہو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ پہلے سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ اکرام کے زمانہ میں تابین کے زمانہ میں آیا ہے لیکن کبھی بھی پہلے سال کی مبارک بعد کسی نے کسی کو نہیں دیا نہ صحابی نے صحابی کو نہ تابعی نہ تابعی کو نہ تابع تابعی نے دیا یہ گیر مسلموں کا طریقہ ہے اس میں کارڈ تقسیم کرنا وغیرہ اس سب حملوں کو چھوڑ دینا چاہیے مسلمانوں کے لئے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہیم